جہاں تک میرا تعلق ہے جتنے بھی پبلک دربارز یہاں پہ ہو گئے ہیں اس گاگ بللے سنبھل میں ان سب میں میں نے پارٹسپیشل کی ہے دو ہزار اٹھرہ سے لے کے آج تک جتنے بھی یونی منسٹرز یہاں پہ آئے ہیں ایمپیز آئے ہیں خٹانہ صاحب آیا تھا جائے گوھر میٹھو جتنے بھی سیکٹریز آئے ہیں میں نے سب سنوائیوں میں یہی سنا ہے کہ سنبھل کا بریج اس کا کام رکع ہوا ہے آج تک اس کا کام نہیں ہوا ہے دو ہزار اٹھہ سے لے کے دو ہزار تری بیس تک یہی سنبھل کا بریج مسئلہ اور نوگام کا پانی کا مسئلہ وہاں کے بینک کا مسئلہ اشم کے موٹر بل بریج کا مسئلہ سٹیڈم اشم کا مسئلہ بس یہی سنتیہ آئے ہیں اگر یہ مسئلے حل ہوئے ہوتے تو آج دوبارہ یہاں سرمت حفیض کے آنے پہ اور نہیں سننے پڑتے یہ صرف سنتے ہیں دیشی صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ہر ایک محکمے کا آفیسر وہاں پہ پر پرزنٹ ہوتا ہے اسے کوئی ایکشن نہیں لی جاتی ہے چاہے روڈ کا مسئلہ ہو پانی کا مسئلہ ہو چاہے ٹرانس فارمر کا مسئلہ ہو چاہے ٹائلز کا مسئلہ اٹھاتے ہیں وہاں پہ چاہے بینکو کا مسئلہ وہاں پہ اٹھتے ہیں چاہے سوشل ویل فر کے تھو کوئی مسئلہ اٹھتا ہے کسی کی کوئی حل نہیں ہوتی ہے اب سننے پڑتے ہیں اگر یہ مسئلے حل ہوئے ہوتے تو بار بار یہی نہیں سننا پڑتا کہ سنبل بریج نہیں بنا ہے جے کے بینک ادھر ناؤگاہ میں نہیں ملا ہے آج تک ستھر سالوں سے ناؤگاہ میں پانی نہیں ملا ہے اشم کے پھوٹ بریج پھوٹر بریج کا مسئلہ پیکار ہے آج کے بیت جو بھی پبلک دربار یہاں سنبل کے اس ڈاغ بنگلے میں ہوگا تو آن سپاٹ اس کی شنوائی ہونی چاہے دوبارہ یہ مسئلے نہیں آنے چاہے کہ آج تک یہ مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں آج تک یہ مسئلے کمپلٹ نہیں ہوئے ہیں بار بار انہی مسئلوں کو سننا پڑتا ہے بار بار انہی مسئلوں کو سننا پڑتا ہے اگر یہ حل ہوئے ہوتے تو دوبارہ ان کو سننا نہیں پڑتا ہے موسیقی